سلام علیکم دوستو اپنے چنل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے اردو میں مکتوب نگاری یعنی خطوط نویسی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے ساتھ آج ایک خط ہے وہ ہے استاد کے نام خط جس میں آپ اپنی کسی مشکل کے بارے میں اس کو بتاتے ہو ٹھیکی یہاں پہ آپ نے ابتدامی لکھنا ہے از امتحانی حال سمن آباد پشاور ٹھیک ہے اس کے بعد تاریخ لکھنا ہے پھر جو استاد ہوگا اس کو استاد محترم لکھ کر سلام کرو ٹھیک ہے السلام علیکم ٹھیک ہے آپ کی دعاوں سے ان دنوں امتحان کی تیاری میں دن رات مصروف ہو یعنی اپنی مصروفیات ان کو بتاؤ کہ میں صرف پڑائی میں مصروف ہو اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی امتحان میں کامیابی یعنی نمائی کامیابی حاصل کروں گا اور پھر ان کو بتاؤ کہ اس سٹڈی یا اس محنت کی بدولت مجھے امید ہے کہ میں نمائی کامیابی حاصل کروں گا سب مضامین میں نے اچھے طریقے سے تیار کر لیئے یعنی جتنی بھی سبجکٹ ہے تمام کے تمام میں نے بہترین طریقے سے ان میں سٹڈی مکمل کی ہے یا مطالعہ مکمل کیا ہے لیکن جو مشکل ہے اب اس حوالے سے آپ بتاؤ انگریزی میں مجھے توڑی سی مشکل ہے یعنی جو مقصد ہے آپ کا وہ بتاؤ کہ جو انگلیش کا سبجکٹ ہے اس میں مجھے توڑا بہت مسئلہ پیش آ رہا ہے یعنی اس میں توڑی سی مشکل درپیش ہے جس کے لیے آپ کی مدد کا طلبگار ہو تو اس حوالے سے آپ کی مدد کا طلبگار ہو یعنی مدد چاہتا ہو براہ کرم مجھے توڑا سا ٹائم دے دیا کرے تو مجھے توڑا سا وقت دے دیا کرے تاکہ میں انگریزی بھی اچھی طریقے سے تیار کرلوں کہ میں جو انگریزی میں مجھے مسئلہ ہے اور اس حوالے سے میں بہت الجن کا شکار ہوں اور مجھے بہت کنفیوزن بھی ہو رہی ہے کہ کس طرح اس سبجکٹ پر عبور آسل کروں گا تو اس حوالے سے مجھے ٹائم دے دیا کرے تاکہ میں یہ بھی اچھی طرح سے تیار کرلوں اور بغیر کسی الجن کے امتحان میں بھی بیٹ سکو ٹھیک ہے کوئی فارغ ٹائم بھی مجھے بتا دے ٹھیک ہے جو فارغ ٹائم آپ کے ساتھ ہو کہ جس میں آپ بالکل فارغ ہو تو وہ مجھے بتا دے میں حاضر ہو جائے کروں گا تو اس وقت میں آپ کے لیے حاضر ہو جائے کروں گا آپ کے محربانی ہوگی ٹھیک ہے والسلام آپ کا فرمنبردار شاگرد شایان ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لکھنا ہے تو دوستو یہ اپنے استاد کو خط کس طرح لکھا جاتا ہے آپ توڑا ان کو اپنی طرف سے پہلے بتاؤں گے پھر اپنا مسئلہ بتاؤں گے اور پھر ان سے مطلب جو آپ کا مسئلہ ہوگا ان کے حوالے سے آپ ان سے پوچھیں گے پھر اپنا اس کو بتائیں گے کہ آپ اس حوالے سے میری کتنی مدد کروں گے پھر اس کے بعد ان کو سلام کر کے اپنا نام آخرہ لکھوں گے تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ